عمران خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی پنجاب میں فرضی طریقے سے کم قیمت پر زمین خریدنے کے معاملے میں آج عمران خان کی پیشی ہے پیشی سے پہلے عمران خان کو ایک بار پھر گرفتاری کا ڈر ستایا ہے عمران خان کا دعویٰ کی انہیں انیس معاملوں میں زمانت ہے لیکن پھر بھی گرفتاری ہو سکتی ہے لیا بھومی گھٹالے میں کوٹ نے عمران کے ساتھ ان کی بہن اور ان کی پتنی کو بھی سمجھ جاری کیا ہے اس سے پہلے عمران خان کو سولہ جون کو سمجھ جاری کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے فلم آدھے پرش کے ڈیالوگ پر چھڑا بوال تھامنے کا نام نہیں لے رہا ہے واران اسی میں اخل بھارتی ہے سنت سمیتی نے ڈیالوگ کو لے کر ناراضگی جتائی ہے سنت سمیتی کا کہنا ہے کہ آدھے پرش کے ڈیالوگ میں جس طرح سے چھڑ چاڑ کی گئی ہے وہ ناکابلے برداشت ہیں ساناتن دھرم اور سنسکرطی سے چھڑ چاڑ کتائی برداشت نہیں کی جائے گی فلم میں لکھے گئے ڈیالوگ ساناتن کی غلط چھوی پیش کر رہے ہیں یہاں ہمیں سوکاری نہیں ہے دھرم کی چھتر مریادہ چاہتی ہے شبدوں کا چین ستروں کے لیے بھی مریادت ہی ہوتا ہے وہیں وارانسی میں ادھیوقتاؤں نے بھی فلم کا ویروت کیا اور F.I.R درج کرنے کے لیے تحریر دی مومبائی سے سٹے میرا بھائی اندر میں ایک بس ٹاپ کا نام بانگلہ دیش رکھنے پر بیباد شروع ہو گیا ہے دراصل اتانے علاقے کے ایک بس ٹاپ کا نام بانگلہ دیش رکھنے سے ایمینس ناراض ہے جانکاری کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے وہاں کئی بانگلہ دیشی رہ رہی ہیں اسی لئے اس علاقے کو لوگ مزاک مزاک میں بانگلہ دیش کہنے لگے دھیرے دھیرے سب کے ادھار کارڈ بجلی بل اور سرکاری دستاویج میں بھی بانگلہ دیش لکھ کر آنے لگا لوگوں کا عروپ ہے کہ بینہ کسی سرکار کی پرمیشن کے لوکل مینسیپل نے بس ٹاپ کا نام بانگلہ دیش رکھ دیا ایمینس کے کاریکارتاؤں کو جب اس کی جانکاری ملی تو انہوں نے بس ٹاپ پر کالک پوٹ دی گورکپور کے گیتا پرس کو دوزار اکیس کے لیے گاندھی شانتی پرسکار دینے پر کانگریس نے سوال اٹھایا کانگریس نیتا جائرام نمیش نے ٹویٹ کر کے جس سرکار پر حملہ بولا جائرام نمیش نے اس کی ترنا ساورکر اور گوڑ سے کو پرسکار دینے سے کی اس سے پہلے کینڈر سرکار نے ساماجک اور آرچک شیطر میں ادھکرشت یوگدان کے لیے گیتا پرس کو گاندھی شانتی پرسکار دینے کا اعلان کیا پرسکار کے تیت ایک کروڑ روپے کی راشتی ایک پرشاستی پتر دیا جاتا ہے 1923 میں ستھاپیت گیتا پرس دنیا کے سب سے بڑے پرکاشکوں میں ایک ہے جس نے چودہ بھاشاوں میں 41 کروڑ سے زیادہ پرسک کے پرکاشت کی ہے ان میں 16 کروڑ سے زیادہ شریمت بھگوط گیتا شرامل ہے سانتھا نے راجس و جھٹانے کے لیے کبھی بھی اپنے پرکاشنوں میں بیگیاپن کا بھروسہ نہیں کیا اور ادھر امریکہ کے شکاگو میں تابر ٹوڑ فائرنگ سے 39 لوگ بری طرح گھائل ہو گئے بتایا گیا کہ بھاری سنخیہ میں لوگ ایک کارکر میں پہنچے تھے جس میں 22 لوگ بری طرح سے گھائل ہو گئے خبر ہے کہ فائرنگ اس وقت ہوئی جب لوگ سڑکوں پر جون 3 کارکر میں حصہ لینے پہنچے تھے گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس پہنچ گئی جس کے بعد گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا وہیں پولیس نے پورے علاقے کو سیل کر دیا اور ماملے کی چارچ میں جھٹ گئی حالانکہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ شوٹر نے کس مقصد سے فائرنگ کی پشلے کچھ مہینوں میں امریکہ میں گولی باری کی گھٹنایں بڑھی ہے امریکہ میں بڑھتے گن کلچر کو اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ مانا جا رہا ہے